ہم دونوں کی صدقی تو نہیں بتلے گی نا نہ میں اس کے دل میں کبھی جگہ بنا پاؤں گے اور نہ وہ میرے دل میں کبھی جگہ بنا پائے گا اینی اور فاخر کے درمیان بڑھتے فاصلے کسی طور کم ہونے میں آ ہی نہیں رہے نہ اینی اس رشتے کو قبول پکر پا رہی ہوتی ہے اور نہ فاخر اینی کہتی ہے کہ نہ میں اس کے دل میں کبھی جگہ بنا سکوں گی نہ وہ میرے دل میں کبھی جگہ بنا سکے گا فاخر پر بھی تو کئی قسم کا بوجھ آ پڑا ہے ایک طرف کاروبار کو سنبھالنا ہے اور اپنی سٹڈی کمپلین کرنی ہے تو دوسری طرف اسے گھرے لوں معاملات کو بھی دیکھنا ہے راہیلا نے بھی حبیب کی زندگی کو اجیرن کیا ہوا ہے وہ اسے ہر طرح سے منانے کی کوشش کر رہی ہے کہ وہ اسے گھر لے جائے کیونکہ وہاں پر رہنا اس کے لیے خطرے سے خالی نہیں ہے آئے دن کوئی نہ کوئی اس کے گلی کے اردگر چکر لگاتا رہتا ہے وہ حبیب سے کہتی ہے کہ اکیلی عورت کا رہنا ناممکن ہے حبیب اسے لے کر اپنے گھر آ جاتا ہے جہاں آشی اسے دیکھ کر کافی حیران رہ جاتی ہے وہ حبیب سے جھگڑا کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے دوسری شادی کر رکھی تھی میں نے وہ بھی برداشت کر لیا لیکن اب میں یہ برداشت نہیں کروں گی کہ تم اسے میرے گھر پر لے کر آئے ہو تم اسے واپس اس گھر سے لے جاؤ لیکن حبیب کہے گا کہ اب میں اس گھر کا بڑا ہوں اور میں جو بھی فیصلہ کروں گا سب کو قبول کرنا ہوگا چاہے کسی کو خوشی ہو یا کوئی دکھ مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے جس نے رہنا ہے رہے اور جس نے جانا ہے چلا جائے ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں